ناظرین آدھا و ریل ویوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے نظر دالتے ہیں اہم خبروں پر محمد خواجہ رئیس الدین سال دوہزار گیارہ سے لندن میں مقیم تھے اور ان کی بیٹی کی شادی پانچ اکٹوبر کو ہونے والی ہے اور وہ وطن واپسی کی تیاری میں تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا ناش کو ہیدرباد لانے کے لیے انتظامات کے سلسلے میں مرکزی حکومت سنوائنگی کی گئی ہے اتپدیش کے زل دیوریہ میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا یہاں زمین کے تنازے میں سابق زل پنچائت ممبر کے ختل کے بعد ایک ہی خاندان کے پانچ لوگوں کا ختل کر دیا گیا منے والوں میں میاں بیوی دو بیٹوں اور بیٹی کو گولی مار کر ان کے سروں کو اینٹ سے کچل دیا گیا حملاور اس قدر بے رحم ہو چکے تھے کہ انہوں نے آٹھ سال کے بچے کو بھی نہیں بخشا انہوں نے بچے پر کئی بار حملہ کیا اور اسے تشویش ناک حالت میں چھوڑ دیا تاہم اس کی سانسیں جاری تھی اسے تشویش ناک حالت میں بی آر ڈی میڈیکل کالج گورکپور میں داقل کر آیا گیا ہے جس گھر میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں ختل و غارت جیسے حالات دکھائی دے رہے تھے ہر طرف خون اور ناشے نظر آ رہی تھی یہ واقعہ رودرپور تحصیل کے فتح پور گاؤں میں پیر کی صبح پیش آیا یہ گھنونہ ختل عام سابق زل پنچائت ممبر پریم یادو کے ختل کے بعد اس کے گھر والوں نے بتور انتخام کیا یہ پورا معاملہ دو خاندانوں پریم یادو اور ستیہ پرکاش ڈوبے سے جڑا ہوا ہے دو ذاتوں کے ہونے کی وجہ سے گاؤں اور اس کے اردگرد زبردست کشیدگی ہے واقعہ کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے چیف نیسٹر یوگی نے پرنسپل سیکریٹری ہوم سنجے پرساد اور سپیشل ڈی جی پی پرسانت کمار کو لکنوں سے موقع پر بھیجا ہے دونوں افسران نے موقع پر پہنچ کر افسران سے پوشتاج کی دونوں افسران موقع پر پہنچ گئے ہیں سنجے پرسان نے کہا کہ اس معاملے میں افسران کے لاپرواہی کی جانچ کی جا رہی ہے کسی کو بھی نہیں بکشا جائے گا جو بھی ذمہ دار ہوگا اس پر ایکشن لیا جائے گا اس دوران پرسانت کمار نے کہا کہ چودہ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے ان سے پوشتاج کی جا رہی ہے چیف نیسٹر یوگی خود گورکپور میں ہیں وہ لمحہ با لمحہ ریپورٹس لے رہے ہیں ستیہ پرکاش ڈوبے ان کی بیوی اور تین بچوں کی ناشوں کا پندرہ گھنٹے بعد رات دس بجے رامپور فیکٹری ایریا کے پٹنا گھاٹ پر آخری رسمات ادا کر دی گئی اس دوران ظلہ انتظامیہ کی ٹیم موقع پر پہنچود تھی بتایا جاتا ہے کہ پیر کی صبح چھے بجے پریم یادو کی ناش گلی میں پڑی ہوئی ملی اس کا گلہ کاٹ کر ختل کیا گیا یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ختل کس نے کیا لیکن یادو خاندان کا شک ستیہ پرکاش ڈوبے پر پڑ گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ پریم یادو اور ستیہ پرکاش ڈوبے کے درمیان زمین کو لے کر جھگڑا چل رہا تھا اس جھگڑے کے سلسلے میں پریم یادو صبح ستیہ پرکاش کے گھر گیا تھا اس کے بعد پریم یادو کی ناش ستیہ پرکاش ڈوبے کے گھر سے تقریباً بیس میٹر دور پڑی ہوئی ملی پریم یادو کی ناش ملنے کے بعد اس کے گھر والے اور رشتداروں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور یادو خویلے کے بیس سے پتیس لوگ ہاتھوں میں لاتھیاں بندوخیں لیے ستیہ پرکاش کے گھر پہنچے اینی شایدین کے مطابق ستیہ پرکاش نے مشتہل حجوم کو آتے دیکھ کر گھر کا دروازہ بن کر دیا بدلہ لینے کے لیے پریم یادو کے خاندان کے لوگ دروازہ توڑ کر ستیہ پرکاش کے گھر میں گھس گئے اس کے بعد جو بھی سامنے آیا اس پر حملہ کرنے لگے حملہ آور ایک ایک کر کے مار رہے تھے جب ستیہ پرکاش کے گھر پر حملہ ہوا تو وہاں چھے لوگ تھے حملہ آوروں نے پورے خاندان کو ختل کر دیا صرف آٹھ سالہ بچہ انمول زندہ بچہ ہے اس کی حالت تشویشناک ہے ریاست مہاراشہ ناندیڑ کے سرکاری اسپتال میں امواد کا سلسلہ جاری ہے جہاں ایک دن میں چوبیس افراد کی موت ہوئی تھی وہیں ابھی تعداد بڑھ کر اٹھالیس گھنٹوں میں اکتیس تک پہنچ گئی ہے پیر کی رات سات مریضوں کی موت ہو گئی جن میں چار بچے بھی شامل ہیں مجموعی طور پر گویشتہ اٹھالیس گھنٹوں میں اس اسپتال میں فوت ہونے والوں میں سولہ بچے شامل ہے تحال امواد کی وجہات کا سرکاری طور پر کوئی اعلان نہیں کیا گیا لیکن اسپتال کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر امواد سامپ کے ڈھسنے اور دیگر امراض کی وجہ سے ہوئی ہے اسی دوران مہاراشہ کے چیف نیسٹر اکنات شنڈے نے ان امواد کو فسوس نہ خرار دیا انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں اسپتال سے معلومات حاصل کی جائیں گی اور ضروری کاروائی کی جائے گی دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں نے مہاراشہ کی ٹرپل انجن حکومت کو اس واقعے کے لیے ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کو اس کی ذمہ داری خبول کرنی چاہیے موسیقی 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 ایک چوبیس ڈیتھ اوہرال پورے ہوئے ہے اس میں سے بارہ بالمرتیو ہے کہ جس میں چھ پروش جاتی کے اور چھ ستری جاتی کے بچے ہیں اب یہ بچے جو ڈیتھ ہوئے ہیں جیرو سے تین دن کے پیریڈ میں یعنی کہ وہ بچے جو پیدا ہوئے تھے اس کے تین دن کے اندر ایسے گیارہ بچوں کی مرتی ہوئے ہیں منگل کی دوپہر دہلی NCR سمیت پورے شمالی ہندوستان میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کے جھٹکے کافی دیر تک آتے رہے زلزلے کی شدت اتنی شدید تھی کہ لوگ فوری طور پر گھروں اور دفاتیر سے باہر نکل کر سرکوں پر آگئے بتایا جا رہا ہے کہ زلزلے کا مرکز نیپال میں تھا آدھے گھنٹے کے وقفے سے دوبارہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کی شدت اتنی شدید تھی کہ دہلی سے لے کر اترہ کھنٹ تک پورے شمالی ہندوستان میں زمین لرز اٹھی اترہ کھنٹ کے اقتمیاں میں بھی لوگوں نے جھٹکے محسوس کیے نیشنل سیمولوجی سینٹر کے مطابق دوبارہ زلزلے آئے پہلا جھٹکا دوپہر دو بچ کر پچیس منٹ پر آیا جس کی شدت چار اشاریہ چار چھ تھی تقریباً آدھے گھنٹے بعد دو بچ کر اکاون منٹ پر ایک اور زلزلہ آیا جس کی شدت چھ اشاریہ دو تھی اس زلزلے نے لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا زلزلے کی وجہ سے کسی بھی طرح کے جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے تاہم لوگوں میں خوف کی لہر پائی جاتی ہے زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے عظم کا ہونا کافی نہیں ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اس کا ثبوت کیرلا کا ایک نوجوان ہے جو اپنی ثابت قدمی اور محنت سے لاکھوں روپے کی معروضی 800 کار کو کروڑوں روپے کی رولز رائت میں بدل دیا کیرلا سے تعلق رکھنے والا 18 سالہ حدیف کاروں کا دیوانہ ہے اسے مہنگی کاریں پسند ہیں وہ کم از کم ایک بار لگجری کار میں سفر کرنے کا خواب رکھتا ہے تاہم حدیف کا خاندان مہنگی کار خریدنے کا متحمل نہیں ہے چنانچہ اس نے مایوس ہوئے بغیر اپنے خیالات کو تیز کیا اس نے اپنی چھوٹی معروضی 800 کار کو لگجری کار میں تبدل کرنے کا فیصلہ کیا اس کے لیے اس نے مہینوں محنت کی اور پرانی رولز رائز کار کے پرزے اکٹھے کیے اس نے پرزوں کو ویلڈنگ کیا اور انہیں ایک شکل میں لائیا اور اس نے ان پرزوں کو معروضی 800 کار میں لگایا اور اسے رولز رائز میں بدل دیا اگر آپ اس کار کو دیکھیں گے تو آپ کو سنچنا پڑے گا کہ یہ واقعی رولز رائز کار ہے اس نے یہ سب کرنے کے لیے صرف پندرہ ہزار روپے خرج کیے اب وہ اسی گاڑی میں گھوم کر سب کی توجہ اپنی طرف مبزول کر رہا ہے حدیف نے اپنی یوٹیب چینل پر اس سے مطالق ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے اب وہ ویڈیو ویرل ہو رہی ہے اسے دیکھ کر نیٹیزن حدیف کی لگن اور محنت کی تعریف کر رہے ہیں محبوب نگر الفیر ویلفیر سوسائٹی کی جانب سے گاندھی جی کی یوم پیدائش منائی گئی اس موقع پر سوسائٹی کی جانب سے غریب عوام میم میوہ بریڈ تقسیم کی گئی اس موقع پر ہماری عوامی خدمات کے چھبیس سال مکمل ہو کر ستیس سال میں قدم رکھا جا رہا ہے صدر سوسائٹی جانگیر بابا نے دو اکٹوبر انیس سو ستیانوے سے عوامی خدمات کا آغاز کیا تھا بلا مذہب چھبیس سالہ خدمات جاری ہے اور آگے خدمات جاری رکھنے پر عظم طریقے سے آگے جانے کا ارادہ رکھتے ہوئے جانگیر بابا نے گاندھی جی کی اخراج عقدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ گاندھی جی کی ناصب برطانوی راج سے آزادی حاصل کرنے میں مدد کی بلکہ معاشرے کے تمام طبقات کے احترام کا سبق بھی دیا مہاتمہ گاندھی نے ایک ترقی آفتہ اور صاف ستر ملک کا خواب دیکھا تھا اور تمام عظیم مذاہب بنیادی طور پر برابر ہیں اور ان کے لیے اقصہ احترام اور رواداری ہونی چاہیے مذہب پر گاندھی جی کے خیالات اور سیکلر اصول کے طور پر دوسرے مذاہب کے بارے میں ان کا نقطہ نظر پوری دنیا کے لیے خابل تقلید ہے آج ملک کو سبھی عوام گاندھی جی اصولوں پر چلتے ہیں تو وہ دن دور نہیں کہ ملک ساری دنیا میں پہلا مقام حاصل کرے گا اس موقع پر سوسائٹی سیکرٹری محمد یاقب شیخ محمود جواد علی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے جاریہ سال کا آخری چانگہن 28 اکٹوبر کو ہوگا جس کا مشاہدہ ہیدر آباد میں بھی کیا جا سکے گا امکان ہے کہ چانگہن 28 اکٹوبر کو رات 11 بچ کر 31 منٹ پر شروع ہوگا اور 35 اکٹوبر کو رات 1 بچ کر 8 منٹ پر پورے اروج پر ہوگا اس کا اختتام علیہ صبح 3 بچ کر 56 منٹ پر ہوگا میکمہ موسمیات کے مطابق ہیدر آباد میں 28 اکٹوبر کی رات متعلہ عبر آلود رہنے کا 54 فیصد امکان ہے اس ماہ چانگہن کے علاوہ 14 اکٹوبر کو سورج گہن بھی واقع ہوگا تاہم یہ ہندوستان میں نظر نہیں آئے گا خبرنامے میں فیلحال اتنا ہی تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ریل ویبز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی